بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خرید سے ہوں گے میرا نام حتیق احمد آج ہے ہماری فوٹو شاپ ٹریننگ کی کلاس نمبر فور اور آج کس کلاس میں ہم سیکھیں گے لیئرز پینل آج کی کلاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپلیٹ واج کرنا ہے آپ نے بکاز آپ کو پتہ ہے کہ اس فوٹو شاپ پہ سارا کام جو ہم لیئر بائی لیئر کرتے ہیں اور بھی بہت سار چیزیں ڈسکس کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آل رائٹ تمہارے لیٹوپ کی سکرین پہ آجائیں فائل میں آتے ہیں اور یہاں نیو پہ کلک کرتے ہیں اور نیو فائل کریٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ہم کریٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں فائل کریٹ کرنا ہم نے سیکھ لیا تھا کیسے ہم نے نیو فائل کریٹ کرنی ہے آل رائٹ یہاں نیچے آجائد آپ کے پاس یہ دی گئی ہے لیئرز یہ آپ کے پاس لیئرز پینل ہے آپ کو پتے ہیں فوٹو شاپ پہ ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ لیئر بائی لیئر کرتے ہیں بہت زیادہ یوز ہونے والا پینل ہے لیئرز جس کو لیئرز سمجھ آگے سمجھ لیے اس کے لیے فوٹو شاپ سیکھنا بہت ایزی ہو جائے گا اب جو ہی ہم کوئی کینوز کرتے ہیں تو لیئرز کے پینل میں بائی ڈیفارڈ آپ کی پاس یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے کونسی بائی گراؤنڈ لیئر ٹھیک ہے اور بائی گراؤنڈ لیئر ہمیشہ بائی ڈیفارڈ آپ کی پاس کیا ہوتی ہے لک ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے جب بھی آپ بائی گراؤنڈ لیئر لیتے ہیں تو آپ کی لیئرز میں جتنے بھی یہ آپشنز ہیں یہ سارے ان ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے اب فرسٹ آف آل ہم سیکھیں گے کہ آپ نے بیگراؤنڈ لیئر کو نارمل لیئر میں کیسے کنورٹ کرنا ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر آپ اس طالعے کے بٹن کے اوپر کلک کریں تو آپ کی لیئر کی سارے آپشنز ایکٹیو ہو جائیں گے اب یہ نارمل لیئر میں کنورٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے نمبر ایک میں یہاں سے کنٹرول زی کر رہا ہوں مینز انڈو کر رہا ہوں یا پھر آپ اس بیگراؤنڈ لیئر کہ اوپر ڈبل کلک کر رہے ہیں ڈبل کلک کرنے کے بعد تو آپ کے پاس یہاں ایک آپشن آئے گا نیو لیئر کا ٹھیک ہے یہاں سے اگر آپ اوکے کر دیں تو آپ کی لیئر اب بھی نارمل لیئر میں کنورٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں سارے آپشنز آپ کے پاس ایکٹیو ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ہم سارے آپشنز کو ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون میں کنٹرول زی کر رہا ہوں آبیسلی فوٹو شاپ پہ آپ کو پتا ہے ہم نے جو بھی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی امیجز کچھ نہ کچھ ڈیٹا چاہیے تو میں یہاں سے ڈیکس ٹاپ پہ آتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ کچھ پانچ سی امیجز ہیں یہ میں سیدھا ڈریک کرتا ہوں فوٹو شاپ کی یہاں اوپر مینیو بار میں اب جیسی مینیو بار میں ڈراب کروں گا تو دیکھیں ہر ایک امیج کی نیو فائل کریٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے لائک یہاں پہ دیکھیں تو اس کی ایک نیو فائل ہے اس کی بھی نیو فائل ہے اس کی بھی نیو فائل ہے ٹھیک اور اس کی بھی نیو فائل ہے صحیح ہے اوکے میں اپنی ڈاکومنٹ پہ آتا ہوں دوبارہ سے بیچھے میں اس کو نیچے کر لیتا ہوں تھوڑا سا یہاں پہ ٹھیک ہے آل رائٹ اب لیئرز کے پینل کو میں یہاں ساتھ سامنے رکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ آپ کو بتا ہے کہ فرسٹ آفال آپ کی پاس بیگراؤنڈ لیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب لیئرز پینل کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں لیئرز پینل میں آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں نیچے آ جائیں تو آپ پہلے یہاں سے ایک نیو لیئر لے سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بھی بتا تھا نیو لیئر جب لیں گے تو نیو لیئر کیا ہوگی آپ کے پاس ٹرانسپیرنٹ لیئر ہوگی ٹرانسپیرنٹ مینز جس کا کوئی بیگراؤنڈ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم نے جب بھی کوئی اوبجیکٹ ڈراغ کرنا ہے تو اس کے لیئے پہلے ہم نے نیو لیئر لے لیئی ہے صحیح ہے اب جیسے ہم نے نیو لیئر لے لی اب اس کے اوپر آپ کوئی بھی اوبجیکٹ ڈراغ کریں کوئی افیکٹ لگانا چاہے فارگزامپل کر میں یہاں سے برش ٹول لے کے کچھ چیز پینٹ کرنا چاہوں تو یہاں پہ پینٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جتنا بھی کام کر رہا ہوں وہ کس پہ کر رہا ہوں نیو لیئر پہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے like this اوکے and move tools even آپ اس کلر کو move بھی کر سکتے ہیں بکاز آپ نے transparent لیئر پہ کام کیا ہوگا ہے صحیح ہے نمبر ایک آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اور ڈاکومنٹ سے لیئر کی سیلیکشن کو کوپی کر کے یہاں پیسٹ کر سکتے ہیں فارگزامپل اگر میں اس کو یہاں سے ڈلیٹ کرتا ہوں میں یہاں کسی اور ڈاکومنٹ میں آ جاتا ہوں let's suppose اگر میں یہاں پہ آ جاتا ہوں میں چاہا رہا ہوں میں اس ایپل کو کوپی کروں یہاں سے تو آپ کیا کریں سیلیکشن لیں ٹھیک ہے اور سیلیکشن سے اتنی سیلیکشن بنا لیں جتنا ایپل آ جائیں اتنی سیلیکشن نہیں ہم نے ٹھیک ہے اور کنٹرول سی کوپی کوپی کرنے کے بعد ہم کسی اور ڈاکومنٹ میں آکے یہاں پہ کنٹرول آکے وی کنٹرول وی کیا دیا تو آپ کی پاس سیلیکشن پیسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اوکے اب جیسے ہم نے آپ نے سیلیکشن پیسٹ کی تو ایک ہے آپ کی پاس نیو لیئر آگئی خود بہ خود ٹھیک ہے it means کہ جب آپ کسی لیئر سے کوئی سیلیکشن کوپی کر کے آپ نے ڈاکومنٹ میں لے کے آتے ہیں اور کنٹرول وی پیسٹ کرتے ہیں تو وہ خود بہ خود آپ کو ایک نیو لیئر بنا کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے نمبر ایک اب آپ کیا کر سکتے ہیں لیئر کے ساتھ آپ لیئر کی اوپیسٹی کم کر سکتے ہیں کیسے اوپیسٹی کم کر لیئر کو سیلیک کریں اور یہاں سے آپ آئیں تو آپ اس کی اوپیسٹی کم کر سکتے ہیں like this ٹھیک ہے اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ دیا گیا ہے نیچے کون سا ایک option فل کا آپ فل بھی کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اوپیسٹی فل تقریباً یہ سیم ہی چیز ہے تھوڑا سا ہم جب نیکس جائیں گے تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کب ہم نے فل یوز کرنا کب آپ نے اوپیسٹی یوز کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ کے لئے جس اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کی اوپیسٹی ڈاؤن کر رہا ہے ٹھیک ہے اوکے میں اس لیئر کو سلیکٹ کر رہا ہوں اور یہاں سے کر لیتے ہیں ہم ڈیلیٹ ٹھیک ہے آل رائٹ اب نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں تو لیٹس پوز میں یہاں سے ایک دوسری امج اوپن کر لیتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ ایپل کون سی لیئر پہ ہے بیگراؤنڈ لیئر پہ ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کیا کروں گا ایک نیو لیئر لیتا ہوں ٹھیک ہے نیو لیئر لینے کے بعد یہاں پہ میں کچھ اور امپورٹ کاروں لیٹس پوز یہاں سے ہم کیا کر لیتے ہیں کوئیک سیلیکشن ٹو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں سے یہ کرتا ہوں کہ یہ جو اتنا بھی آپ کے پاس اورنج ہے اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے کنٹرول سی کوپی اور اس لیئر پہ آکے کرتا ہوں کنٹرول بھی پیسٹ ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پہ آکے میں نے پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اب آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی لیئر کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں فارگزمپل اگر میں نے یہ لیئر ون کو ٹرانسفارم کرنا ہے تو کنٹرول ٹی کنٹرول ٹی کریں گے تو آپ کی لیئر کے اوپر یہ کچھ اس طرح کہا جائے گا ٹھیک ہے اب کنٹرول ٹی کے مطل سے آپ اس کو چھوڑا بڑا کر سکتے ہیں like this جیسے آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے shift کا use کریں گے تو proportionally ہوگا but shift کا use cs6 ورین میں ہوگا cc ورین میں آپ کو shift use کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے like this اوکے all right اب یہ آپ کے پاس ایک لیمن کی لیئر ہے اور یہ آپ کے پاس نیچے background لیئر ہے apple کی ٹھیک ہے اب ہم first of all اس لیمن لیئر کو discuss کر لیتے یہ ہے کیا اچھا میں نے اس کو apple کی اوپر کیوں رکھا میں ابھی آپ بتاتا ہوں اگر آپ اس میرے thumbnail کو zoom کر دیکھیں تو یہ سارا area transparent ہے اور بیچ میں لیمن پڑھا ہوگئے ٹھیک ہے اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنی layer کے اوپر یہاں پر double click کریں دول click کرنے کے بعد آپ یہاں سے لیئر کا نام دے سکتے اگر میں یہاں دے دوں class 4 ٹھیک آپ اپنی لیئر کو rename بھی کر سکتے ہیں یہاں اوپر آپ کی پاس button دیا گیا lock آپ اپنی لیئر کو lock بھی کر سکتے ہیں lock میں آپ کے پاس کون سا lock transparent pixel اس کے اوپر جب آپ check لگاتے اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے image کے اندر جتنے بھی transparent pixels ہیں لیئر کے اندر وہ سارے lock ہو جائیں گے اب اگر میں یہاں سے brush to لنے لنے کے بعد میں کلر فیل کرتا دیکھیں میں کلر تو اس کے اوپر فیل کر رہوں بٹ اگر آپ یہاں زوم آوکے دیکھیں تو transparent area پہ paint نہیں ہو رہا ٹھیک ہے it means کہ آپ کی layer کے lock ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ کے پاس تب work کرے گا جب آپ نے transparent pixels کو lock کرنے transparent pixels means جو side وں color apply کریں تو دیکھیں تب بھی آپ transparent pixels پہ color apply نہیں ہوا just center پہ apply ہوا جتنا آپ کے پاس یہ object تھا ٹھیک ہے اسی طرح next آ جائیں تو آپ کے پاس option دیا گیا کون سا lock image pixels اچھا اب lock transparent pixels میں آپ کیا کر سکتے ہیں color apply کر سکتے ٹھیک سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد option دیا گیا آپ کے پاس کون سا next lock image pixels اچھا lock image pixels میں کیا ہوتا اگر اس کے اوپر میں چیک لگاؤ اگر اس کے اوپر میں کوئی color apply نہیں کر سکتا ٹھیک ہے ہمارے پاس image کے سارے pixels lock ہو چکے ہیں اور یہاں پر دیکھیں آگے بھی آپ کے پاس lock button آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پلس آپ اگر move کرنا چاہیں تو move کر سکتے ہیں ٹھیک اگر control t transform کرنا چاہیں تو transform بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آجائیں تو آپ کے پاس next دیا گیا option lock position اس lock position میں کیا ہوتا ہے کہ آپ object position lock ہو چکی ہے ٹھیک آپ layer کی دیکھیں آپ position lock ہے آپ even color fill کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں آپ جتنا color fill کرنا چاہیں transparent pixel کی جگہ بھی color fill کر سکتے ہیں easily ٹھیک no issue دیکھیں آپ جتنا transparent area تھا دیکھیں آپ کی پوری layer ہی کیا ہوگی یہ color ہوگی ہے but آپ کیا نہیں کر سکتے اس layer کو move نہیں کر سکتے ٹھیک ہے میں control z کر رہا ہوں اب next آجیں تو آپ کے پاس یہاں پہ option دیا گیا کون سا prevent auto nesting into and out of order اس کو بھی چھوڑ دیں بکاز یہ options art board کے related ہے ٹھیک اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے next آجیں تو آپ کے پاس option دیا گیا کون سا lock all lock all کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری layer lock ہو چکی آپ دیکھیں کہ یہ پوری layer ہی ہو چکی نہ آپ کو effect لگا سکتے ہیں نہ آپ اس کو move کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کون سا option ہے lock all کا ٹھیک ہے یہ تو ہوگی آپ کے پاس lock option میں layer select کرتا اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں اس کو unlock اور پھر کر لیتے ہیں delete آپ چاہئے تو یہاں سے اس کی opacity بھی کم کر سکتے ہیں like this اس کے لابہ آپ یہاں سے fill بھی کم کر سکتے ہیں میں یہاں سے select کر کر اس کو کھا رہا ہوں delete ٹھیک ہے کوئی اور image ہم لے لیتے ہیں یہاں سے یہ اٹھا لیتا ہوں آپ کو پتائی کہ یہ ہم نے design کیا تھا illustrator میں art brush کی class میں ٹھیک ہے میں چاہا رہا ہوں کہ میں اس کی اتنی selection بناؤں ctrl c copy اور کسی اور document میں جا کے paste let's suppose میں یہاں پہ آکے ctrl v paste کرتا ہوں ٹھیک ہے اب paste کیوں کیا اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے next option یہاں اوپر آج تو آپ کی پاس دیا گیا set the blending mood for the layer پہلے آپ سمجھ لیں blend mood ہوتے کی ہیں اور کب apply ہوتے blend basically tb apply ہوں گے جب آپ کی دو یا تین layers ہوں گی ٹھیک ہے اور اوپر والی layer آپ کی blend ہوگی نیچے والی layer کے ساتھ ٹھیک ہے اگر اوپر والی layer اگر آپ کے پاس دو تین colors ہو سکتا ہے وہ نیچے والی layer کے ساتھ کی blend ہو ٹھیک ہے تو blending basically colors کے حساب سے بھی different ہوتی ہے تو ابھی ہم جا کے دیکھتے اگر آپ نے layer 1 select کی ہے اور یہ blending mood میں آجائے آپ کی پاس option دیئے گئے ہے dissolve darken multiply سارے options دیئے گئے اچھا اس میں سے normal اور dissolve کا ایک set ہے darken سے لے dark color تک گوسا set ہے light color overlay سے لے hard mix تک چوتھا اور diffuse divide تک اور hue سے luminosity تک یہ basically blend blending mood جتنے بھی ہیں یہ image کے حساب سے apply کرتے ہم میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی trick بتاتا ہوں وہ trick یہ ہے let's suppose اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی ایک image ہے جس کا white background ہے آپ دیکھیں یہ layer 1 لی ہے اس کا جو آپ کے پاس background ہے وہ white ہے اور اس کے اوپر آپ کے پاس black pattern ہے ٹھیک ہے اب یہ layer layer اوپر ہے اور background layer نیچے ہے آپ کی یہ layer اگر آپ blending mood apply کرتے ہیں تو blending mood اس layer کے حساب سے apply ہوں گے اگر layer 1 کو select کرتا ہوں اور یہاں normal میں آکے dissolve کے اوپر آکے دکھاتا ہوں dissolve پہ کوئی effect نہیں دے رہا اگر میں darken پہ آتا ہوں جیسے میں darken پہ آیا دیکھیں اس نے کیا کہ جتنا بھی white area تھا وہ remove کر دے دیا اگر میں اس کو separate کرتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس جتنا بھی white area تھا وہ remove ہو گیا ہے اچھا اگر میں یہاں اس file پہ آتا ہوں اور اس کو unlock کرتا ہوں اور یہاں سے بھی اگر آپ اس کو lane darken پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں darken پہ لیا تو اس کا white background remove نہیں ہو رہا کیوں کیونکہ میں نے آپ کیا بتایا کہ آپ کی blend ings کب apply ہوگی جب آپ کے پاس دو layers ہوگی ایک نیچے لیئر ہوگی اور ایک اوپر لیئر ہوگی اوپر لیئر پہ آپ کو بلینڈ کرنا ہے نیچے لیئر کے ساتھ اسی طرح darken کے لاب آپ دوسرا effect multiply color burn linear dark lighter lighter screen color dodge linear lighter color overlay soft light hard light vivid light linear light pin light hard mix difference پہ دیکھیں یہ کچھ ایک effect دے دیفرنس پہ دیکھیں پیچھے جو apple color تھا سیان type سا ہو رہے کیونکہ اس نے اس حساب سے blend کیا blend basically آپ کی پاس ایک ایک ہے اسی طرح آجات آپ کی پاس exclusion ہے subtract ہے divide میں جیسے میں آیا دیکھیں اس نے کیا کیا کلر جو آپ کی پاس پیٹرن تھا اس پیٹرن یہ کس میں تھا بلیک میں تھا لیکن جب ہم نے اس کو کیا دیوائیڈ کیا جب ہم نے اس کو دیکھیں یہ پیٹرن سارا convert ہو گیا کس میں white میں اور background remove ہو گیا دیکھیں کتنا فائدہ ہمارے پاس جب ہم کسی چیز کو اگر میں ہاں س selection tool لے اس کا background remove کھٹا تو کافی time لگنا تھا اس طرح آپ پاس hue دیا گیا hue میں نظر نہیں آرہا saturation color luminosity ہے تو یہ blend moods آپ apply کرنے image کے حساب سے ہم آستہ اس کسی کسی use کر نا میں یہ کروں گا کہ پیٹرن والی image میں description میں دے دوں گا آپ اس کی practice کرنی ہے کیسے different background پیچھے images کو رکھے تو آپ blend blend کرنا پھر اس کے effect دیکھ رہے ٹھیک ہے اوکی اب next کچھ اور چیزوں کو discuss کر لیتے ہوں یہاں سے میں ایک new layer لے لیتا ہوں اور اس new layer پہ brush tool سے brush color fill کر لیتا ہوں اس کے علاوہ میں یہاں اور new layer لیتا ہوں اور اس پہ میں color دے دیتا ہوں کو اور layer 1 کو تو آپ کیا کریں پہلے ایک layer کو select کریں mean ایک layer کو key point بنا لیں for example اگر layer 3 کو select shift پہ hold رکھتا اور layer 1 کو select کرتا ہوں تو یہ 3 layers select ہو جائیں گی number 1 اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں ان layers کو یہاں group کر سکتے ہیں گروپ کی shortcut کی آپ کی پاس control G تو یہ آپ کے پاس 3 layers group ہو جائیں گی even آپ group 1 پہ double click کریں تو آپ group rename بھی کر سکتے ہیں for example میں digital link لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ right click کریں اور یہاں سے ungroup layers بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر آپ نے دو consecutive layers select کرنی ہے for example میں چاہ رہا ہوں layer 3 select اور layer 1 select کریں پہلے control پہ hold layer 1 select کر سکتے ہیں دو layers کو select کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ control سے selected layers select کر سکتے ہیں جو آپ چاہئیے ٹھیک ہے اوکی اب ان تینے layers کو یہاں سے merge layers کر سکتے ہیں merge layers یہ ہوگا کہ 3 layer بن گئی but ہے کون سی transparent layer ٹھیک ہے آپ کے پاس 3 1 object ہو گیا ٹھیک آپ اس کو move کر سکتے ہیں صحیح ہے میں control z undo کر رہا ہوں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 3 layers select کریں اور یہاں اوپر آجائیں تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں align horizontal centers and align آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو vertical center کر سکتے ہیں خیر align کا بھی تنا focus نہیں کر ہے because ہم آگے جا کے کسی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں اوپر آجائے تو آپ کی پاس ایک option دیا گیا kind کا kind کی option میں آپ کی پاس different option name effect mood attribute color smart object selected art board یہ option آپ کب use کرنے for example اگر آپ کی پاس بہت بڑا project ہے جس میں آپ بہت ساری layers layer one select دیکھیں میرے layer one یہاں پہ آگی اسی طرح آپ یہاں سے effect سے بھی چیز سرچ کر سکتے ہے اگر bevel effect لگایا ہے کچھ بھی اس طرح کا mode attribute یہ ساری چیزیں بہو ہیں اگر آپ نے layers کے panel میں کوئی چیز سرچ کرنی ہے اس effect کے لحاظ سے آپ میں ہم next discuss کریں جب ہم advance graphic designing کی طرف move کریں گ تھوڑا سا چیزوں کو بھی زین میں رکھیں layers کو بہت زیادہ میں discuss نہیں کہا رہا بکاس یہ کافی زیادہ کلاس لمبی ہو جائے گی اور آپ confused بھی ہو جائیں ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا ہار ہوں تاکہ آپ سمجھ بھی آج یہ ہاں تک آپ آج کلاس پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر کل کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ